احمد رسول اللہ علیہ وسلم کہ اس امت کی صلاح کی ابتداء اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ یقین اور دنیا سے برحمتی سے ہوئی اور اس کے فساد کی ابتداء اخل اخل اور لبی نبی امیدہ سے ہوگی حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم مشکال شریف کی حدیث ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم رفاق ارشاد ہے کہ اس امت کی صلاح کی ابتداء اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ یقین اور دنیا سے بیرحمتی سے ہوئی یعنی صحابہ اکرام کا یقین پختہ تھا اور دنیا سے وہ بیرحمت تھے دنیا ان کے آتوں میں آ جاتی تھی لے جاتے تھے آگے اور اپنا گزارہ چلاتے دن میں اس کو جگہ نہیں جاتے تھے فرمایا اس کی ابتداء صلاح یعنی اس کی صلاح تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یقین پختہ تھا اور دنیا سے بیرحمتی ہے اور اس کے فساد کی ابتداء یعنی میری عمل کے فساد کی بخل اور لمبی لمبی امیدوں سے ہوگی بخل یعنی کسی کو کچھ جید نہ دینا اپنے پاس روکے رکھنا امیدوں کو لمبا لمبا کرنا میں یہ کروں گا میری اداد بڑی ہوگی تو میں ان کو یہاں تک پڑھاؤں گا پھر آگے جا کے ان کو مکان بناوں گا شادیت رواؤں گا ایسا ہوگا لبا لمبا اللہ کے نبی سمکاری صلی اللہ تعالیٰ اشارت فرمایا کہ یہ ایسے ہاتھ رکھا اس کو آگے کیا فرمایا یہ سر کے ساتھ ہی تمہارا ٹچ موت لگا ہوا ہے اور اس سر سے آگے جا کے امیدیں پانے ہوئے جب طاعت لمبا ہے اب امیدیں جا کے کہیں وہ لمبی لمبی ہیں ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے سب کا یہی حال ہے لیکن صحابہ اکرام کے دور کے اندر صحابہ اکرام ایتی لمبی لمبی نہیں بانتے تھے امیدیں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جہاد پہ چلے گئے ستائیس سال بعد آئے جب گھر سے جا رہے تھے تو بیوی کو حمل تھا اب وہ چلے گئے اب اتنا بھی انتظار نہیں کیا اللہ کے دیر کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا انتظار تو کرنوں کہ تاکہ پیدائش ہو جائے گا اب وہ چلے گئی جب ستائیس سال بعد آئے تو مثل نبی کے اندر ایک شیخ درست دے رہے ہیں اور لڑکا سا ہے نوجوان سا ہے درست دے رہے ہیں عالی قسم کا درست اس کا ہو رہا ہے ان لوگ مجمع جو ہے ہمہ تنگوش بیٹھا ہوا ہے اور توجہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا صحابی رسول فرماتے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ گیا وہاں پہ اب جب میں وہاں بیٹھ گیا تو میرے دل میں خواہش کاش میرا بھی اس طرح ایک بیٹا ہوتا اور وہ بھی اللہ کی باتوں کو اس طرح سناتا اب یہ باتیں میں دیلی دیل میں سوچ رہا تھا درست ختم ہوا دعا ہوئی اس کے بعد گھر کی طرف چلے گئے اب چلتے چلتے ایسے ہوا کہ نوجوان بھی میرے ساتھ ساتھ اور میں بھی جس راستے میں میں جا رہا ہوں اسی راستے میں وہی جا رہا ہے مجھے تو وہ ستاری سن پہلے کا حساب تتاب یاد تھا اب جب ہمارا گھر آیا ہمارا گھر تو اس گھر کے اندر داخل آنے کہ میں نے کوشش کی تو اس نوجوان نے کہا بابا جی کہا جا رہے ہو یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے میں نے کہا میں نے میرا گھر ہے یہ تو میرا گھر ہے میں نے کہا نہیں جنابی میرا گھر ہے تجھے غلطی لگ رہی ہے اب ماں نے کوئی اندر سے آواز سنی تو خامن اور میاں اور بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تو یا میاں کو پتا ہوتا ہے یا بیوی کو پتا ہوتا ہے اب اس نے جو آواز میں چانی تو آئے تو کہا کہ ربیہ یہ تیر والد ہے جب تُو میرے پیٹ میں تھا اس وقت یہ چلے گئے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے فرما ہے سٹھ در رہد ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے ایسے ان لوگ کارنامے اور قصے اور واقعات کو پر حدیث میں موجود ہیں کہ وہ لوگ یہ نہیں جگتے تھے ایک تفہہ درستہ ہوا حل پکا ہوا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سارا سال کا دار و مدار بھی کسی کجور پڑی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہوئی تھا نہ کوئی اور بیجارت ہے صرف کسی کو جو ہے نیچے اتارتے ہیں پھر اس کا کاروبار کرتے ہیں غضوہ تبوب تھا گرمی کی شدت تھی نبی علیہ السلام نے کبھی چندے کی اتنی پرزور اپیر نہیں کی تھی کہ غضوہ تبوب کے موقع پر ارشاد فرمایا جس جس کی جو توفیق ہے اس سے زیادہ لے کے آجا ہے اب دیکھو اس بات پر اعمل کو جو ہے توجہ پر جس جس کی جتنی توفیق ہے اس سے اپنی حیثیت سے زیادہ لے کے آجاو ابو بکر اسی دیگر اس بات پر سن کر کر سارا سامان لے کے آجا خود بدن پر ٹاٹ کا لباس بندن پر جو ہے آپ کی بات جو ہے میرے دل پہ لگی کہ اپنی حیثیت سے زیادہ تو میرے پاس یہ کپڑا تھا میں نے کسی مجاہد کے کام آجائے یہ بھی اب ٹاٹ آئندی اب ٹاٹ کے لیے بٹنوں کی ضرورت تھی تو پیکر کے جو ہے جو کانٹے ہوتے وہ در لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ پیکر کے کانٹے وہ در لگا دیئے اور اپنے تن کو چھپا دیا آپ اتنے میں دیکھ رہے ہیں جبرائیل ایمین آتے ہیں اب جبرائیل ایمین کا بھی وہی لباس ہے اب جبرائیل ایمین جبرائیل یہ کوئی سا لباس پہنا ہے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں نے نہیں پہنا آسمان کے سب پھرشتوں کو آج حقوم ہے ابو بکر نے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اس کی اتباہ میں سارے پھرشتیں جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنے ہیں کیونکہ اس نے خدا کے لیے یہ سب کچھ قربان کیا ہے اور آگے دیکھتے کہ حضرت عمر عدیل کا خوشی خوشی آدھا سامان گھر کا لے آئے آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا آگے گئے تو پوچھا ایک دوسرے سے ابو بکر لے کے آئے ہیں آج ہی لے کے آئے ہیں میں گھر کا یا رسول اللہ آدھا سامان لے کے آئے ہوں فرمایا درہ ادھر بھی تو دیکھ لو اس سے درہ پوچھ لو فرمایا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں گھر میں کیا چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہیں دیواروں کے کیا چھوڑ کے آئے ہو فرمایا دیواروں کے بھی ہاتھ پہ لیا کیل دیت اس کو بھی نکال لیا کسی مجید کے کام تو یہ وہ صحابہ اقرام تھے جو بڑے بڑے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ابھی پیچھے سروے رپورٹ کے رہے حساب سے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس جبنا مال تھا آج پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں اتنا مال اپٹھا نہیں کر سکتا سعودیہ کتنا مال دار بلک ہے اس کے بادشاہوں کے پاس بھی عبد الرحمن جیسا مال اپٹھا بھی تک نہیں ہوا سو سو اونٹ تو لدے ہوئے سامان کے صرف ایک پڑت کی بسر کی تجارت سے آ رہا ہے سو سو اور وہ سو اونٹ کے بارے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صرف کہا عبد الرحمن کے خواب پہ دیکھ رہا تھا سارے خوشی کچھ ہی میرے پاس آ رہے تھے جنت کے منادر کی طرف وہ جا رہے تھے لیکن تجھے میں نے دیکھا تو تو غائب تھا گئے تو نظر نہیں آ رہا تھا یہ خواب کا واقع ہے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اب تو نظر نہیں آ رہا میں صرف پھر کیا ہوا اور میں کچھ دیکھ گئے تو پسینہ پسینہ میرے پاس آیا تجھے میں نے پوچھا کہ درحمن کا آگ رہتے ہیں انہیں کہا کہ میرے مال نے حرسول اللہ مجھے روکے رکھا تھا میرے مال نے مجھے روکے رکھا تھا یہ وہ شخص ہے کہ زکاة کی ادا کرتے تھے زکاة کے ساتھ نفطی صدقات کی ادا کرتے تھے اب آگے جاگے تھے میں نے صرف اس کی کیا جو ہے جس رہے کیا یہ ہے میرے قدم آزاد ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارا مال اللہ کے راستے نہ خرج کریں سارا مال اب جب سارا مال ہر اوپر سے اللہ پاک دے جبرائیل نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاؤ وہ اٹھ گئے چلے گئے اس کو بلاؤ پورا مال نہیں مہمالوں کی مہمال نوازی کریں غریب عربہ کے ساتھ مدد کیا کرے یہ کہ اس کے لئے کافی ہے یہی اس کے لئے کافی ہے اب دیکھو نبی کی آواز پہ لبیق کہا مہمالوں کی مہمال نوازی کریں اور غریب عربہ کے ساتھ مدد کریں فقیر فقراء کے ساتھ مدد کیا کریں اللہ کا حق ادا کریں اسی حقہ عبد الرحمن بن عوض نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہ بات بھی میں تو سارا مال خرج کرنے کے لئے جا رہا ہے سارا کا سارا عبد الرحمن اسی طرح ہونا چاہتا تھا جس طرح مہاجر بن کے آیا تھا لیکن اب ایسا ہے کہ سوہوں ابھی رات کو آیا ہے اور وہ بھی سامان سے لدہ ہوا اللہ کے راستے میں دیتا اللہ کے راستے میں ہم تو ایک مقریب ہی نہیں دے سکتے کتنے مالدار ہیں ہم میں سے الحمدللہ سب کے جو ہے ہر چیز موجود ہوگی لیکن اگر ایک دوسرے کی بات آگے تو دھرہ تھوڑا مشکل لڑ رہا تھا ہے لیکن وہ نوکت ہے یقین دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی امتدار کہاں سے ہوئی یقین کے ساتھ ہوئی اور دنیا سے بہربت ہی آجائے تھا چلا جائے گا اب ہوا اس طرح وہ مال دے دیا دسترخان پر پھر کتنے کتنے مہمان ہوتے تھے آج ہمارا ایک مہمان آجائے تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں نہیں ہے بے بے کچھ ساتھ آنکر چھوڑا یا دو آجائے یا تین آجائے تو کبراہ مزیوز ہوتی ہے اوپر اوپر سے کچھ بھی نہیں کرتے لیکن دل تو کہتا ہے عبد الرحمن بن اوف کے روز آنا دسترخان پر تین سو مہمان ہوتا تھا تین سو مہمان ہوتا تھا وہ تین سو مہمان جو ہوتا تھا اس میں دس دس قسم کے کھانے آدیش کی کتابوں میں آئے ہیں ساتھ یا دس کھانے اس پہ لگے ہوئے ہوتے تھے تو عبد الرحمن بن اوف جب آ جاتے تھے تو رونا شروع کرتے تھے رونا اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ کھانا چھوڑ کے اسی کلنٹ چلے جائے نہیں نہیں روتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کو خوشکبریاں سنائی تھی کہ آپ کو اتنی تکالیف کا مطلع اللہ جنت پہ دے گا کہیں اللہ نے دنیا میں تو ہمیں وہ نہیں دے دیا اتنی نعمت ہے روتے تھے صاحبی رسول تھے صاحبی نصبت تھے تو آپ رو رو کے سارے مجمع کو بھی رولا دیتے تھے وہ سارا مجمع اسی طرح نہ خود کھاتے تھے انہ دوسرا مجمع کھاتا تھا سارے اڑ کے چلے جاتے تھے پھر دوسرا وقت جس طرح آتا تھا یعنی باوجود اس کے کارچیز موجود ہوتی تھی یہ ان کی دنیا سے بے رنگ باتی تھی اور کبھی کبھی کہتے تھے مال جب آ جاتا تھا پہلے سونے کے سکھے ہوتے ہیں سونے کے سکھے درہم وہ ہوتا ہے جو چاندی کا سکھا ہوتا ہے اور دینار وہ ہوتا ہے جو سونے کا سکھا ہوتا ہے اور کبھو بیش ایک سکھا ایک تولے کے لگ بھگ ہوتا ہے تو اب فرمایا کرتے تھے یہ مال پھر کہیں سے نفع میں آگیا ہے اس کو دیوار کے ساتھ ایک کونے میں لگا دو جس طرح غلے قدیر لگا دیا جاتا ہے غلے قدیر جس طرح گندم ہوتی ہے تو وہاں کہتا ہے اس کونے میں جی ڈالو کی اس کونے میں ڈالو کی مقعی ہوتی ہے اس کونے میں ڈالو کی جوار ہے نہیں اس کونے میں ڈالو کی اب حضرت عمران بن عوف کہتے تھے ادھر کونے میں ڈالو کی اب ان لوگوں کی یہ حالت تھی آج ہم دیکھیں مال کے بغیر ہم رہے نہیں سکتے حلالو حرامو کوئی بات نہیں میرے جیب میں آجائے پہلے میں اور مار میں ہوا میں پوچھتا نہیں آپ نہیں پوچھتے دیسلے مسلمان نہیں پوچھتے تو پھر مال کی محبت بہت ہے مال کی فرمایا کہ اس قمت کے فساد کی افتداء کہاں سے ہوگی بخل کی وجہ سے ہوگی غریب مرے گا اور کچھ غریب لوگ کی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی ٹیٹ ہو گئے ہیں میں سچی بات پہ لکھا کچھ وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مال دیندے کا بھی کام کرنے کا اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا غریب کام کرتا تھا ہم تھک میند کرتا تھا کوشش کرتا تھا اس کے بعد اگر اس کا خرچہ برا نہیں ہوتا تھا تو پھر فقراء فقراء کو کونیاں لوگ دیا کرتے تھے آج جس طرح ہم ہیں اسی طرح بارے غریب کی بن گئے ہیں کہ ہم دینے کے لیے تیار گئے اسی حساب سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بہت رہیں تو ہم بھی کام نہیں کریں گے ہم نے بھی کام قائد نہیں کرنا کیونکہ ہماری دو نظروں میں ہوتا ہے اللہ ہمارے غریبوں کو بھی عقل فکر دے ہمارے مالداروں کو بھی عقل دے دونوں کی بات اب یہ نہیں ہے کہ اب ورمایا کہ بخل کی اطلاع لنپی لنپی امید ہے آج اگر محنت تھوڑا مال خرج کر دیا تو میرے بچوں کو جی کیا ہوگا گیا پھر ان کا کیا ہوگا پھر ان کے کیسے جو ہے میں پرورش کروں گا ان کے سبولوں کے دل ان دن آت کیسے ہوگا اس لیے فرمایا نہیں لنپی لنپی امید ہے نہ باندھو اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی اس میں مقتلاع ہوں آپ بھی یہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں بہت خان پر جو ہے بہت کچھ جو ہے نہیں میں بھی مقتلاع ہوں آپ بھی مقتلاع ہے سارے کے سارے ہیں ایک نیک وہ آنا ہیک لڑی میں ہے سارے اس واضح پوشش کرنی پیسی ہے محنت کرنی پیسی ہے لیکن اللہ کے نیک نیک بندے موجود ہیں دیکھو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نہ یہ ویسے نہیں چلتا ہمارے تکوتہ ہمارے گناہوں تکوتہ تو کبھی کبھی یہ لپیٹا ہوا ہوگا یہ سارا نظرات لیکن اللہ کے نیک نیک بندے موجود ہیں جو خدا سے مانتے ہیں خدا کے راستے میں دیرتے ہیں غریب غربہ کا فکر رکھتے ہیں دل کے اندر درد رکھتے ہیں اور کچھ غریب فقرابی ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں آج مجھے ایک ساتھی نے فون کیا یہ ایک ساتھ ہے غریب ہے بہت غریب ہے لیکن ٹھیک ہے مدن پہ تندرست ہے سب کچھ ہے کام نہیں کرتا اس کو ذکات دی جا سکتی ہے کہ نہیں میں نے کہا کام کیوں نہیں کرتا اب فون پہ چونکہ بات تھی بات رہی میں نے کہا کام کرنا چاہیے اس کو تو ایسی اسی باتیں پہ اب آپ سنیں گے غریب آدم ہیں غریب کیوں غریب بھی نہیں اٹھا کٹھا ہے کہ کام کیوں نہیں کرنا ایسی بات دینا ہی تو میں نے کہا یارہ اگر غریب ہے تو ذکات کو آپ دے سکتے ہیں ذکات کو اس کو دی جانی چاہیے لیکن اسے چاہیے اکل فکر کرنی چاہیے کہ لوگ مجھے کیوں ذکات دے رہے ہیں کیوں جی؟ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے نا تو میرے خیال پہلا وہ اپنی فکر کریں ہم اپنی فکر کریں تو میرے خالدے دنیا میں غریب ہوئی بھی نہیں رہے سب لوگ اپنے آپ کا جو ہے جس نے اکسان اکلارا ہے اللہ مجھے آپ کی کوئی 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 فرما دیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ منشہ اللہ اللہ علیہ وآلہ استغفال سمینا وآلہ افراد یا اللہ بیمارو پسیت سیدھو موبری رسول اللہ تعالی رفیق رفیق رفیق